نیازی صاحب یہ جو تمام تر صورتحال ہے جس کا میں نے ذکر کیا آئینی ترمیم سے لے کر اب تک جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور آگے کیا ہونے والا ہے مخصوص نشستوں کو لے کر میرا خیال میں پہلی بات تو یہ ہے جی شکریہ بہت بہت ہوگا تو وہی جو زور آور ہوگا وہ ہوگا اچھا کیونکہ ایک عرصے سے پاکستان میں جو فیصلے ہیں وہ کسی ڈھنگ سے آئینہ قانون کے مطابق نہیں ہو رہے ہم بدقسمتی سے دولہ اٹھارہ سے ایک ہائیبرڈ نظام کے مطابق ملک چل رہے منطقی انجام کیا ہوگا وہی ہوگا جو منظور مقتدرہ ہوگا مقتدرہ ہوگا اور باقی یہ ہے کہ وقتی انجام تو یہ ہے کہ طاقت جو چاہ رہی ہے وہ حاصل کر لے گی اس کے کئی طریقے کار ہیں کتنی سپیس جو ہے سپریو کوٹ دیتی ہے وہی اس کی بچت ہے یہ میں بدقسمتی یہ بات کر رہا ہوں یہ کوئی آئینہ قانون کے مطابق نہیں ہے لیکن پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں مت بھولے کہ اس نے حالات کے اندر ان ساری چیزوں کی جو آہ سپریو کوٹ ہے ہم ہم وہ پچھلے ساتار نو سال سے وہ پارٹ آف پرابلم رہی ہے ہم ہم یہ جو آج سپریو کوئی کوئی حل دے رہی ہے جن مسائل کا یہ مسائل جو پیدا ہوئے اس کے اندر وہ پارٹ آف پرابلم رہی ہے ہم اور پھر حل دینے کا طریقہ یہ نہیں ہے اب آپ شروع کریں کہ یہ جو کہاں جہاں پہنچے ہوئے اس کو اور غاز جو ہے جو اگر کہیں سے درمیان سے کرے ہم ہم تو قاضی فائد عیسیٰ صاحب یہ خلاف ریفرنس جو کیا تھا ہم ہم یہ تقریباً اس کے جو ہے ایک continuation اس کا تسلسل ہے آپ جب بات وہاں سے شروع ہوئی جو بات جو بات وہاں سے شروع ہوئی ہے ہم ہم اور وجہ یہ ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہے وہ ایک ایسے وقت میں ریفرنس ہے جبکہ وہ ایک آہ اس میں موطل تھے یوڈیٹ شیخ اندر اپنا ان کے غلزار صاحب کے حالت میں تو یہ فیصل ہو گیا تھا کہ وہ کوئی بھی حکومت اکران خان جس کو لیڈ کر رہے تھے ان کا کیس نہیں سن سکتی ہم ہم اور اس کے بعد جس طریقے سے ان کی بیگم کو بیروکریسی کا اور اٹھارہ انیس بیس گریٹ کے افسروں کا چارہ بنا کے ان کے آگر رکھا گیا اور جو تماشا بنایا گیا اور جس طریقے سے پہ سوشل میڈیا پہ ایک تحضیق چلی تو یہ پولیزیشن جو ہے نا اس وقت ڈیوائیڈ جو ہے جیسے اس سلمان صاحب اس اس حسنے میں تو اب ایک آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں نا لیکن مولانا کہہ رہے ہیں آئینی ترمیم کا مقصد تو ہے کہ آہ عدالت پہ بھی پورا کنٹرول کرنے جائے گا ڈیوائیڈ اگر ڈیوائیڈ ایک ہوتی نا سمیم کوڑ کی کوئی قانون پہ اصول پہ اور اس پہ یہ ڈیوائیڈ ہے جو جس کو کہنے آپٹکس ہیں یا پرسپشن یہ ہے کہ یہ سیاست کی اوپا ڈیوائیڈ ہے مدر جو بھی ہے یہ ایک آئی صاحب کو نیزی صاحب ہم نے سیاست میں جو بھی تقسیم دیکھی سیاست کا جو بھی معاملہ ہوتا تھا ہر کیس ہم نے عدالت کے پاس جاتے ہوئے دیکھا عدالت ہی سارے مسئلے حل کرتی تھی آئینی ہو سیاسی ہو لیکن اب تو عدالت میں بھی تقسیم نظر آئی ہے نہیں اڑھاتی رہی ہے نا حل کر دیتی تو ہم یہ مسئلے وہ مسئلے تھے وہ بانج نہیں تھے انہی انہی مسائل نے یہاں پہ یہ سارے بچے دیئے ایسے مسائل کے کہ ہم پہ بہت ایک پیچیدہ اور دشواش طورت حال سے ہمارا ہمارا چار ہے یہ وہ کنٹینیوٹی ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹرس ڈیفیسٹ ہے ٹھیک ہے جو ججز کے درمیان میں اس وقت شروع ہے اور اس کے بعد جیسی آیا ہے اور پھر یہ پاپولیرزم ہے کہ جنا آپ سوشل میڈیا جو ہے ججز برملا کا اپنی کوٹس میں کہ یہ جناب آپ یہ ہمیں ہمیں ہمارے خلافی کیمپین چل جاتی ہے تو اپر ججز اس طرح پریشے میں آ گئے ہیں ٹھیک ہے اور قانون کو ہم نے اور آئین کو سکن ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے اور کبھی مطابقت کر لیں تو ہم نارے لگاتے ہیں اور نہ کریں تو ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں بارال لا یانل قسم کی شروع اجازت ہو چاہ رہا ہے ٹھیک ہے اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جتنا اگر سپیس دیں گے اتنا آئین اور قانون کا ایک بھرم رہے گا اگر سپیس نہ دی تو وہ بھرم ختم ہو جائے گا آپ آپ سپیس دینے کی بات کر رہے ہیں اور آپ کے سپیس دینے سے جو ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ ایک ایک قدم ہر فریق کو پیچھے ہٹنا ہوگا نیازی صاحب آپ کے نظر میں یہ اچوانک گورنر صاحب ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں یہ جو ان کا بیان آئے اس کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پہلے تو دو باتیں ذرا انہوں نے چھوئے چھیڑ دی ہیں ہم اور وہ اس لیے چھیڑیاں ہیں کہ گورنر صاحب کی یہ دونوں حوالے آج کل خبروں کی زینت ہے ہم میرا خیال میں یونیورسٹی اس کے اوپر بھی اور کل سے گورنر صاحب کا جو یہ بیان آیا ہے ججز اس کے اوپر یا جی جی وزیراعظم صاحب کے والے سے اور یونیورسٹی کے والے سے پہلے میں میں بھی کومنٹ کرتا جاؤں حقیقت یہ ہے کہ گورنر صاحب نے پنجاب حکومت کی جو نااہلی ہے ہم اس کو آیاں کیے بام کی ہے ہم ہم اور اس کے اوپر انہوں نے آہ بتا کے بتایا کہ جی یہ حکومت کتنی نااہل ہے کہ پچیس یونیورسٹی وائس چانسل جو ہیں ان کو سیلیکٹ نہیں کر سکے اور جمعہ بزار لگوے وائس چانسلس کا ہم ہم میں نے سنے کہ وزیر اعلیٰ نے جب گورنر صاحب جو ابجیکشن لگا ہے کہ بھیجا اور جس طریقے تو نام بھیجے انہیں انٹریو کر کے ان کو سامنے لے کیا اور کتنی نالاہکی کے ساتھ ہوئے تو سنے کہ وزیر آدم صاحبہ نے کوئی وزیر آلہ صاحبہ صاحبہ نے کوئی چار پانچ آہ بیروکریٹس بٹھائی ہو جاتا ساتھ کوئی اس طرح کو پورا جمعہ بزار اور اس میں ایک ایسا آہ ڈگنیفائیڈ پوزیشن جو چیریش پوزیشن ہوتی تھی ان کو ان ٹکر ٹوکری کر دیا اور میرا جتنی ایسی ہوئی ہے یہ شروع کے دنوں میں اس طرح اگر دھچکا جو ہے میرا نہیں خیال سار سکیں گی بہت بڑا سکینڈل ہوئے ہوئے یونیورسٹی کے معاملے میں اور ان کی نااہلی اور پھر کرپشن جس طرح کروڑا پر کرپشن کرپشن ہوئے گوونر صاحب نے یہاں پہ آکے اپنے بہت بڑا ایمیج بلڈ کی ہے اب آج ہے گوونر صاحب کو جو نیا جو نیولی فاؤنڈ ایمیج ہے جو ان کو ایک نیا لوگ ہم دیکھ رہے ہیں پیپلس پارٹی کی جو پولٹکس کے ڈائنمکس درہا جہاں پیپلس پارٹی کی پولٹکس یہ ہے کہ وہاں جتنی پیوز پارٹی کے لوگوں کو شہست کی سپیس ہے پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کو یہ نہیں ہے میں مذہبی جماعتوں کے نہیں کر رہا وہاں بھی سپیس بہت ہوتی ہے خصوصاً جیمیترم نے اسلام کے اندر لیکن پیوز پارٹی بہت سپیس ہے ہم نے دیکھا ہے جی یہاں پہ آکے رضا رابانی صاحب نے اپنی شہست کی اتضاد صاحب اپنی شہست کرتے رہے کئی دو پارٹی کو انڈرمائن کیا گیا مجال ہے ان کے ان کا جو اس پارٹی کے اندر پوزیشن بلکہ ان کو مزید عوضے دیئے گیا خوشی صاحب نے جو ہے جب لیڈ اوپوزیشن تھے پشمان دفعہ پہ بتایا کہ پارٹی پوزیشن یہ ہے میری پوزیشن یہ ہے رضا رابانی صاحب نے جائے بردی کی خوشید شاہ صاحب نے پیپلز پارٹی کی پوزیشن کس کے ساتھ ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنس صاحب نے وہی سپیس استعمال کیا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی جو پولیسی ہے اس کا پیوز پارٹی کے اوپر پولیسی سے کسے کوئی تعلق ہوگا لیکن میں اس کی بارے میں ایک اور بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ جب وہ کہتے ہیں تیری سرکار پہنچے تو سب بھی ایک ہوئے یہ جس دن آئے گی آپ پیوز پارٹی کو چھوڑے تحریک انصاف دست کرے گی اچھا پھر آپ دیکھ لے گی آپ بتا دے مجھے یہ آپ خبر دے رہے ہیں میرے پر کوئی خبر نہیں ہوتی نا میں کوئی ضائطہ بنا سکتا ہوں لیکن میں آپ کو تیزیہ کر سکتا ہوں میرے سارے پورا پاکستان کی پچتر سال ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ پاکستان کیسے کرتا ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ جو ہے ہم سارا ہم سیاستانوں کو زدوں کو کرتے جو سکرپ بلاول صاحب کے پاس ہے جو شہباز شریف صاحب کے پاس ہے جو تحریک انصاف کے پاس کو دیا گیا ہے دکھایا گیا ہے جو پریس میں یہ سارے کا سارا سکرپ جو ہے ان سب کو پکڑایا گیا ہے شہباز شریف صاحب سمیت اور اس کو سب سے زیادہ جس کو لے کے چل رہے ہیں وہ عزرداری صاحب بلاول صاحب موستن نقوی صاحب کر رہے ہیں چل رہے ہیں لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی بھی کر دے گی دستخط میں پہلے تو یہ دیکھ رہے ہیں پہلے تو آپ کا جو اصل جو کوئی کوئیسٹن ہے اس کو دیکھ گورنر صاحب نے ایک بڑے خوبصورت طریقے سے پیوز پارٹی کی وہ سپیس استعمال کی ہے جو ہر پارٹی میں ہونی چاہیے کہ انہوں نے اپنا دماغ جائے سے وائیس چانسلس میں ہم نے بتایا کہ کتا خوبصورت سے چلایا ہے اور ان کو یہ یہ ہے کہ پجاب گورنمنٹ ہم کہا کہ سپیچلس ہے کہ یہ اُلٹھنا پڑ جائے کہ ادھر تو میرٹ ہو ادھر بھی میرٹ کی بات ہے وہاں پہ بھی بتا دیئے یہ اب بات پہلے بھی کہتے رہتے ہیں زمداری صاحب کو فیصلہ کی اپنی ایک بونو کونٹنشن یا ایک وجہ نظار یا اپنا اخترافی نوٹ دے دیا ٹھیک ہے اب بعد یہ جی کہ جیسے یہ جو سکرپٹ ہے اس کو اصل لے کے سو چل رہے جو زمداری ہوگی جو میں نے دیکھو بلاول کی زمداری صاحب کی ہے پہلے وہ ہی ملے تھے فضل امان صاحب کو ٹھیک ہے اس کے فالو اپ پھر شباشری صاحب ملے تھے بلاول صاحب اس کو لے کے چل رہے ہیں وہ ہی کروائیں گے اور تحریک انصاف کو پھر اس میں کچھ چیزیں کچھ لو دو دو فیس سے بھی ٹھیک ہے انہوں نے رینی نہیں ہے ان کے جو چار پانچ ٹھیک ہے آپ کا تجزیہ یہ ہے کہ اب بلاول کے ہاتھ یہ سارا معاملہ ہے اور وہ وردی والے بورٹس ہوں گے بی بی آرام سے یہ سب کچھ کروالیں گے نا سے مولانا بلکہ پی ٹی آئی بھی دستخط کر دے گئے بہت بڑی بات کیا یہ کاروائی حکومتی حکومتی عملی ہے نیس صاحب یا پھر کسی پریشر کی وجہ سے حکومت یہ سب کچھ کر رہی ہے میرے تو مجھے عجیب و غریب میرا خیال ہے کہ یہ بہت انٹیگیٹر پچیدہ صورتحال ہے اس پاکستان میں آئی 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 پی پی کوئی پرابلم نہیں ہے آپ دیکھیں گے جب آئی پی پی لگ رہے تھے تو وہ جن کنڈیشن میں لگ رہے تھے آپ کے پاس چوئیس کیا تھی کہتا نظر اس کے کہ اس کے آفٹرمیٹ یہ ہونا تھا اور پھر کیا یہ بیجنیسٹ ہوئی مثلا اگر آئی آئی ایم ایف کہتا ہے کہ میں آپ کو انٹریسٹیڈ ڈبل کر کے دوں گا اور نہیں دیتا اور ڈیفال کرتے ہیں دوزارہ آپ لے لیں گا ہم نہیں کہ آپ کے جو حالات اتنی کورسف کنڈیشن ہیں آپ لے لیتے ہو لیکن اصل مثلا یہ کہ اس ملک کے اندر ہر ایک پورا کے پورا پچیس کروام آوے کا ہوا بگ رہا ہوئے ہیں پھر اوپر زیادہ یا نیچے زیادہ آج تک بحیثیت کام ٹی نہیں کر سکے مثلا میں ایک چھوٹی مثالہ اور دوں آج کل ایک نیا رواز چلا ہے پچھے تین چار پانچ سالوں سے اب زیادہ جب سے یہ آہ جلل ناصم ریجیم آیا یا یہ آئی ہے تو آپ میں دیکھو گا کہ کوئی آہ پدری تیس چالیس پہ چاس لاکھ اکڑ زمین اچھی نیت سے کیونکہ آپ کے بعد بیچے کچھ نہیں ہیں ریسورزیں پیدا کرنے کے لیے اور اس میں دیکھیں کہ ساتھ ہی آپ کے سکیم شروع ہو جائیں گے عمران خان صاحب نے ہیلتھ کارڈ شروع کیا بہت اچھی نیت کے ساتھ یہ ہوگا لیکن آپ نے دیکھا کہ کتنا بیوز ہوا یہی بات شوکترین بتا رہا ہے کہ ہم نے کسان کارڈ کیا پرویز علاہی صاحب کے اوٹ میں شوکترین کے بعد لیکن جو بات جو بات آپ کر رہے ہیں اگر اگر اس پوائنٹ کو لے کر ہم چلتے ہیں آپ کے پاس ایک میں بات کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اس وقت جب یہ آئی پی پی جو خصوصا نوازشی کے واقعے میں لگیا ہے اس وقت تئی چوبیس گھنٹے میں سے پچیس گھنٹے بجلی نہیں تھی لیکن جب اس پر کوئی چارہ نہیں تھا اور اس کے بعد چارہ بنا اور ہم نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے گلے کو پڑ رہے ہیں عوام اس کا بوجھ برداشت کر رہے ہیں تب بھی ہم نے کچھ نہیں سوچا یہ بھی لوٹ کسور تو ہے نا